السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو صلاحات و تذبیح کی نماز کا طریقہ بتانے جارہی ہوں شب برات پر زیادہ تو لوگ صلاحات و تذبیح کی نماز پڑھتے ہیں تو آج میں اسی کا طریقہ آپ کو بتانے جارہی ہوں آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی ہے نیت دل کے رادے کا نام ہے بعض لوگوں کو نیت زبان سے کرنا اچھا لگتا ہے انہیں تسلی نہیں ملتی ہے تو وہ زبان سے کر لیں میں نیت کرتی ہوں چار رکات نماز صلاحات و تذبیح مو میرے کعب شریف کی طرف واسطے اللہ کے اللہ اکبر کہہ گئے نیت کر لینی ہے نیت کرنے کے بعد سبحانک اللہ امہ پڑھنا ہے جسے ہم لوگ سنا بولتے ہیں پھر جو پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس طرح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جو تیسرا کلمہ ہے اسے آپ پڑھنا ہے حلمدل شریف پڑھنا ہے حلمدل شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی جو آپ کو صورت چھوٹی یا بڑی یاد ہو اسے پڑھنا ہے پھر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر آپ جب رکو میں جائیں تو رکو کی تذبیح پڑھیں تین بار پانچ بار یا سات بار پھر اس کے بعد دس مرتبہ رکو میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر رکو سے جب کھڑے ہوتے ہیں جسے ہم لوگ کومہ بولتے ہیں اس میں دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو سجدے کی تذبیح پڑھنا ہے تین بار پانچ بار سات بار پھر اس کے بعد دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے ہیں جسے ہم جلسہ بولتے ہیں اس میں دس مرتبہ ہمیں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر دوسرے سجدے میں ہم جا کر سجدے کی تذبیح پڑھیں گے پھر دس مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے اس طرح سے یہ آپ کی ایک رکت کمپلیٹ ہو جائے گی پھر دوسری رکت میں آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے پھر پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سور فاتحہ پڑھنا ہے پھر کوئی اور سی صورت پڑھ لینی ہے پھر اس کے بعد دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر رکو میں جا کر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر رکو سے کھڑے ہو کر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر سجدے میں جا کر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر سجدے سے جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں اس میں دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر سجدے میں جا کر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس طرح آپ کی یہ دو رکتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی پھر جو باقی کی دو رکتیں ہیں وہ بھی اسی طرح آپ کمپلیٹ کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ